موسیقی خدا میں یسیم سی کے عظیم بابرکت نام میں نیشنل نیوز دیکھنے والے سب میرے بہن بھائیوں کو میرے آج کا سلام پہنسے اور خداوند آپ سب کو برکت دے میرے نام پاسٹر سلیم سیمول ہے اور میرے تلق لاہور بہار کلونی سے ہمولی چیرچ میرے چیرچ کا نام ہے اور میرے جو وین ہے وہ یہی ہے کہ گاسپل شیئر میشن جو جس پہ میں کام کر رہا ہوں وہ یہی ہے کہ گاسپل کو ہم نے جو ہے وہ شیئر کرنا ہے وہ لوگوں تک پہنچانا ہے کیونکہ یہی یسیم سی کا کام تھا اور اس کے رسولوں کا اور یہی میں نے اور آپ نے بھی آج کرنا ہے سو میرے عزیزوں آج کچھ اسی کے تلق سے کچھ آپ تک پہگام پہنچانا چاہتا ہوں گاسپل شیئر کے تلق سے اور کیونکہ گاسپل جو ہے انجیل جو ہے یہ خوش خبری ہے خدا کے کلام کے اندر مرکس پہلا باپر اس کی پہلی آیت کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یسیم مسیح ابن خدا کی خوش خبری کا شروع تو یہ جو انجیل کا مطلب جو ہے وہ خوش خبری ہے اور یہ خوش خبری کا پیغام جو ہے یہ میں نے اور آپ نے لوگوں تک پہنچانا ہے اور جو لوگ میری آواز کو سن رہے ہیں یہ خوش خبری جو ہے ان کے لیے ہے سو آج جو میں آپ تک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں وہ یسیم مسیح کے آنے کا مقصد اور اس کے رسولوں کے آنے کا مقصد کیا تھا اس کے تلق سے آج میں آپ کے سامنے خدا کا کلام جو ہے وہ پیش کروں گا اگر آپ اس وقت بائبل میں سے خدا کے کلام میں سے نئے ادنامہ میں سے لوگا کے انجیل میرے ساتھ آپ نکال سکتے ہیں اس کا چار باپ ہے اور اس کی میں آپ کے سامنے جو ہے سولمی آئے سے آپ کے سامنے پڑھوں گا سو یہاں خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے اور وہ ناصرت میں آیا جہاں اس نے پرورش پائی تھی اور اپنے دستور کے محفظ سبق دن عبادت میں گیا اور پڑھنے کو کھڑا ہوا اور یہ سایہ نبی کی کتاب اس کو دی گئی اور کتاب کھول کر اس نے وہ مقام نکالا جہاں یہ لکھا تھا اب یہاں جو میں اب آپ کے سامنے پڑھنا ہی لگا ہوں یہاں یسو مسیح کے آنے کا مقصد جو زمین کے اوپر وہ آیا اور اس کا مقصد جو ہے وہ لکھا ہے اور یہاں لکھا ہے کہ خداوت کا روح مجھ پر ہے اس نے مجھے غریبوں کو خوش خبری دینے کے لیے مسا کیا آمین اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی اور اندوں کو بنائی پانے کی خبر سناؤں اور کچھ لیاں وہ کو ازاد کروں اور خداوت کے صالح مقبول کیوں میں منادی کروں آمین پریز گارڈ یہ میرے عزیزوں یسو مسیح کے آنے کا مقصد یہاں بیان کیا گیا ہے اس نے کہا کہ خداوت کا روح مجھ پر ہے خدا کا روح جو ہے وہ میرے اوپر ہے اور اس نے مجھے غریبوں کو خوش خبری یعنی کہ گاسپل سنانے کے لیے اس نے مجھے مسا کیا ہے آمین تو یسو مسیح کے جو میں نے کہا کہ آنے کا مقصد جو ہے ان آیات کے اندر ہے یسو مسیح کے آنے کا مقصد تھا کہ خدا نے اس کو مسا کیا کہ وہ لوگوں کو خوش خبری سنائے اور خوش خبری اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے کیا کرنا تھا کہ اس نے مجھے بھیدیا ہے کہ قیدیوں کو رہائی تو انجیل سنانا جو گاسپل سنانا ہے یہ آپ لوگوں کو قید سے رہائی دلاتے ہیں اور گاسپل نہ سنانا اگر آپ گاسپل سنانتے ہیں تو آپ لوگوں کو قید سے رہائی دلاتے ہیں اگر آپ ان کو گاسپل جو ہے وہ پریچ نہیں کرتے ہیں تو لوگوں کو آپ قید میں رکھتے ہیں تو بہت ضروری ہے کہ ہم لوگوں تکر گاسپل جو ہے یہ انجیل کا پیغام لوگوں تکر لیکھ جائیں کیونکہ یہ گاسپل جو ہے یہ انجیل کا پیغام جو ہے یہ لوگوں کے لیے ایک بیمار کے لیے ایسے ہے جیسے دعا ہے تو ایک بیمار کے لیے خدا کا کلام جو ہے انجیل جو ہے یہ دعائی کا کام کرتی ہے تو میں سمجھتا ہوں اگر کسی کے پاس کینسر کا کوئی اس کو کلیا پتہ لگ جائے کوئی ایسی بات پتہ چل جائے جو لوگوں کے لیے کینسر کے لیے لوگوں کے لیے شفا کا سبب ہے اور اگر وہ لوگوں کو نہیں بتاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا گناہ ہے یہ بہت بڑی زیادتی ہے ان مریضوں کے ساتھ جو کینسر میں مبتلا ہے جو مر رہے ہیں تو خدا کا کلام کے اندر بھی یہی بات ہے کہ خوشخبری یسو مسیح کو خدا نے اس لیے مسا کیا کہ وہ لوگوں کو کیا کرے وہ خوشخبری کا پیغام دے اور خوشخبری کا پیغام یہ ہے کہ یسو مسیح نے بتایا کہ میں آیا ہوں کہ لوگ زندگی پائیں اور قصرت کی زندگی پائیں یہ وہ پیغام لوگوں تک لے کے آیا اور اس نے لوگوں کو زندگی دی اور آگے لکھا ہوا ہے اور اندوں کو بنائیں پانے کی خبر سناوں اور کچھلے لوگوں کو آزاد کروں یہ یسو مسیح کے آنے کا مقصد ہمیں نظر آ رہا ہے اس کی ساری آیات کے اندر کہ وہ کس لیے آیا تھا اس نے کیا اور اس نے یہ کر کے دکھایا اس نے کچھلے اور وہ کو آزاد کیا اس نے اندوں کو بنائیں پانے کی قوت دی اس نے اور اس نے قیدیوں کو رہائی دے لائے خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے بلکہ جب وہ مر بھی گیا تو وہ نیچے قبر کے نیچے چھپ گیا تو وہاں لکھا ہے کہ قیدی روحوں کو اس نے جا کے پیغام سنایا اور قیدی روحوں کو اپنے ساتھ آسمان کے اوپر لے گیا آمین پریز گارڈ سو میرے عزیزو یہ سمسی کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ لوگوں کو خوشخبری کا پیغام وہ گاؤں گاؤں اور ہر جگہ وہ جاتا رہا اور لوگوں کو انجیل کا پیغام جو ہے وہ سناتا رہا ابھی کل کی بات یہ ہے ہم ریونڈ روڈ پہ گئے ہوئے تھے اور وہاں تین چار بھٹے ساتھ ساتھ ہیں اور وہاں میں ان کے سامنے ہم کچھ ان کے لیے کپیز پینسلز بچے وہاں پڑھنا چاہتے ہیں لیکن وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کام کرتے ہیں تو ان کے لیے ہم بہت ساری چیزیں لے کے گئے اور ان کو میں نے خدا کا کلام ان کو پیش کیا تو وہ بہت زیادہ خوش ہوئے اور بہت ساری ایسی اور ایسے کام ہیں جو ہم ان کے لیے کرنا چاہتے ہیں سو میرے عزیزو وہ لوگ جو بوجھ کے تلے دبے ہوئے ہیں کلام کے اندر لکھا ہے جو موت کے سایہ کی وادی میں بیٹھے ہیں ان پر بڑی روشنی چمکی یہ سایہ نبی کی کتاب کے اندر ہی لکھا ہے تو آج یہی پیغام جو یسو مسیح کے پاس پیغام تھا میں نے اور آپ نے بھی لوگوں تک لے کے جانا اور جو میری آواز کو سن رہے ہیں ان تک بھی یہ پیغام ہے کہ یسو مسیح کو وہ قبول کریں اپنی زندگی دیں کیونکہ وہ ہی ہمیشہ کی زندگی رکھتا ہے اس میں زندگی ہے اور وہ زندگی جو ہے وہ آدمیوں کا نور ہے آمین سو دوسری بات جو میں نے کہا تھا کہ یسو مسیح کے آنے کا مقصد اور اس کے رسولوں کا مقصد کیا تھا آئے میرے ساتھ ہم دوسرا حوالہ دیکھیں گے رومیوں کے نام پالوس سرسول کا خط اور اس کا پہلا باپ ہے اور اس کی میں جو ہے چودھویں آیت آپ کے سامنے پڑھوں گا سو یہاں خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے میں یونانیوں اور غیر یونانیوں دناؤں اور نادانوں کا کرزدار ہوں وہ بتا رہا ہے کہ میں غیر قوم والوں کا اور یہودیوں کا دونوں کا میں کرزدار ہوں اور کرزدار وہ کس چیز میں ہے خدا کا بندہ پالوس سرسول اب بتا رہا ہے اور اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ خدا کے رسولوں کے یسو مسیح کے رسولوں کے زندگی کا مقصد کیا ہے تو وہ آگے اس چیز کو بتاتا ہے کہ وہ کس چیز میں وہ کرزدار ہے پس میں تم کو بھی جو رومہ میں ہے خوشکبری سنانے کو جو رومہ کے اندر رہتے ہیں وہ کہتے ہیں میں خوشکبری گاسپل جو ہے وہ سنانے کو تیار ہوں اب وہ کیوں سنانے کا پال بتا رہا ہے کہ میں تیار ہوں وہ آگے اس چیز کو بیان کرتا ہے کیونکہ میں انجیل سے شرماتا نہیں وہ کہتے ہیں کہ میں انجیل سے شرماتا نہیں اس کو میں سنانے سے شرماتا نہیں ہوں میں جب بھی سناتا ہوں خدا کے کلام کو انجیل کو گاسپل کو پریچ کرتا ہوں میں اس سے کبھی شرماتا نہیں ہوں میں نہ یہودیوں کے آگے شرماتا ہوں نہ میں غیر قوموں والوں کے سامنے شرماتا ہوں کیوں نہیں وہ شرماتا ہوں اس کی وجہ آگے لکھی ہے اس لیے کہ وہ ہر ایک ایمان والے لانے والے کے واسطے پہلے یہودی پھر یونانی کے لیے کے واسطے نجات کے لیے خدا کی قدرت ہے پریز گارڈ حالیلویہ تو یہاں وہ بتا رہا ہے اب اس کو اس کی وجہ بتا رہا ہے کہ یہ گاسپل جو ہے یہ انسیل جو ہے یہ میں شرماتا کیوں نہیں یہ ہر ایک جو بھی ہے چاہے کوئی یہودی ہے چاہے یونانی یعنی کے غیر قوم کا ہے جو بھی اس کے اوپر گاسپل کے اوپر ایمان لے کے آتا ہے وہ کہتا ہے یہ ان کے لیے نجات پانے کے لیے خدا کی وہ قدرت ہے ہمیں وہ اس لیے کہتا ہے کہ میں شرماتا نہیں ہوں اور خدا کی قدرت کے لیے جو یونانی کا لفظ آیا ہے وہ ہے ڈانامیس ڈانامیس جس کو ہم ڈائنامائٹ بھی کہتے ہیں انگلیش میں ڈائنامائٹ خدا کی قدرت کے لیے ڈائنامائٹ اور یہ ڈائنامائٹ بامب ہوتا ہے یہ ہم بڑے بڑے پہاڑ کو اگر جو لوگ مری ایپٹا باد ادھر جاتے ہیں میں ابھی ریسنٹری کوئی دو تین ماہ پہلے گیا ہوں اور میں نے وہاں دیکھے بہت بلند پہاڑ ہے تو وہ کئی ہم راستے میں بھی دیکھ رہے تھے وہ پہاڑوں کو توڑ رہے تھے تو یہ ڈائنامائٹ بامب ہوتا ہے یہ ان بڑے بڑے پہاڑوں کو توڑنے کے کام آتا ہے اور کیا کرتے ہیں یہ ڈائنامائٹ بامب جو ہے ان پہاڑوں کے اندر یہ فٹ کر دیتے ہیں اور پھر اس کو جب وہ چلاتے ہیں بٹن سے تو بڑے بڑے پہاڑ جو ہے یہ ٹوڑ جاتے ہیں اور پھر جو ہے ان کے لیے آگے رستہ تیار ہوتا ہے تاکہ وہ آگے موو کر سکیں اور وہ آگے شہرہ تیار کر سکیں یہ سارے وہ کام کرتے ہیں تو یہ ڈائنامائٹ بامب جو ہے یہ کام آتا ہے ان چیزوں کو تو خدا کے کلام کے اندر یہی وہ خدا کے کلام کے لیے جو ہے خدا کی قدرت کے لیے جو ہے یہ لفظ استعمال ہوا ہے تو یسو مسیح کا جو پیغام ہے جو گوسپل ہے جو انجیل ہے یہ ہم کیوں شیئر کرتے ہیں کیونکہ یہ جب کوئی غیر اماندار جب کوئی جس کی زندگی میں گناہ ہے جب کوئی نشائی جب جو بھی کوئی ہے وہ جب یسو مسیح کے اس پیغام کو انجیل کے گوسپل کے اس پیغام کو قبول کر لیتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے وہ اس کی زندگی کے اندر جا کے یہ ڈائنامائٹ بامب کی طرح کام کرتی ہے کیوں خدا کی قدرت کے لیے یہ لفظ آیا ہے اور اس کی زندگی کے اندر بڑے بڑے پہاڑ جو ہے ٹینشنوں کے پہاڑ ہے بیماریوں کے پہاڑ ہے بہت ساری زندگیوں کے اندر بہت بہت بڑے پہاڑ ہیں کہ آج لوگ جو ہے وہ ٹینشنوں کی وجہ سے برین ہیمریج ہو رہا ہے لوگوں کو ہارٹ اٹیک کی تداد بڑھتی جا رہی ہے برین ہیمریج کی تداد جو ہے بڑھتی جا رہی ہے یہ سب کچھ کیوں ہیں لوگ ان ٹینشنوں کی وجہ سے بیماریوں میں مبتلا ہیں لیکن خدا کا بندہ پولو سرسول یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کو سنانے سے شرماتا نہیں ہوں اور وہ کیوں کہتا ہے کہ میں کیوں نہیں شرماتا یہ ہر ایک کے لیے خدا کی قدرت ہے انچیل کا پیغام جو ہے یہ گاسپل جو ہے یہ خوشخبری کا پیغام جو ہے یہ ہر ایک کے لیے خدا کی قدرت ہے تو جو لوگ اس خوشخبری کے پیغام کو یہ سمسی جو قیدیوں کو رہائی دینے کے لیے آیا اندھوں کو بینائی دینے کے لیے آیا سلیپ کا پیغام لکھا ہوا ہے ہلاک انہوں نے نزدیک بے کوفی ہیں جو یہ کہتے ہیں نہیں نہیں جو کچھ بھی نہیں ہوں دا انسان ویسے دا ویسے ہی رہن دا ہے سب بے کوفی دیاں گل ہیں خدا کا کلام کرنتیوں کے خط کے اندر لکھا ہے کہ انجیل کا پیغام ہلاک انہوں نے نزدیک جو ہے یہ بے کوفی کا پیغام ہے لیکن ہم جو نجات پاتے ہیں ان کے لیے یہ خدا کی قدرت ہے پریز گارڈ سلیپ کا پیغام کروس کے اوپر یہ سمسی جو مر گیا جو میرے لیے اور آپ کے لیے مر گیا ہے خدا کا بندہ پولوس رسول کرنتیوں کے خط کے اندر لکھتا ہے یہ جو نہیں لوگ قبول کرتے ہیں یہ ان کے لیے بے کوفی کی باتیں ہیں لیکن جو اس کو اکسپٹ کر لیتے ہیں قبول کر لیتے ہیں حلیمی کے ساتھ سلیپ کے پیغام کو خدا کا بندہ کہتا ہے یہ ان کے لیے خدا کی قدرت ہے سلیپ کا پیغام اور سلیپ کے اوپر یہ سایہ نبی بتاتا ہے کہ یہ سمسی نے سلیپ کے اوپر کروس کے اوپر ہمارے گناہ جو ہیں وہ اٹھا لی ہیں کوڑے جو اس کو مارے گئے وہ ہماری شفاہ کے لیے اور مسلوب وہ ہمارے گناہوں کے لیے ہوا ابھی اس نے دونوں کام کی ہیں اس نے ہماری شفاہ کا کام بھی کیا ہے اس نے ہماری نجات کا گناہوں کا بھی انتظام کیا دونوں کام کی ہیں تو مطیق انجیل کے اندر لکھا ہے وہ اس کو لے گئے اور اس کو کوڑے مارے اور اس کو مسلوب کرنے کے لیے لے گئے تو کوڑے ہماری شفاہ کے لیے مارے گئے یسو مسیح کو اور مسلوب وہ ہمارے گناہوں کے لیے کیے گا سو میرے عزیزو خدا کا بندہ یہی پالوس حصول کہہ رہا ہے کہ گاؤسپل شیئر کرنے سے میں شرماتا نہیں ہوں کہ گاؤسپل شیئر کرنا جو ہے یہ لوگوں کے لیے جو کیا ہے یہ ان کے لیے زندگی کا سباب ہے یہ خدا کی گاؤسپل شیئر کرنا وہ کہہ رہے ہیں میرا مشن ہے پال اپنا مشن بتاتا ہے اور وہ کیا ہے وہ کہتا ہے کہ گاؤسپل شیئر کرنا میرا مشن ہے کیونکہ یہ لوگوں کے لیے خدا کی قدرت رکھتی ہے تو وہ اسی لیے کہتے ہیں میں اس سے شرماتا نہیں ہوں سو آج میں نے اور آپ نے بھی اس چیز سے شرمانہ نہیں ہے لوگوں تک انزیل کا پیغام لے کرنا اور میرے عزیزو جو آپ میری آواز کو سن رہے ہیں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اگر آپ کی زندگی میں ابھی تک یسومسی کو آپ نے ایکسپٹ نہیں کیا تو خدا کے بندے کی طرح جو یسومسی کا پیغام تھا جو مشن تھا وہی رسولوں کا تھا اور وہی میرا ویجن اور میرا مشن ہے اور وہ یہی ہے کہ جس طرح سے وہ گاؤسپل شیئر وہ کرتے رہے ہم بھی کرتے ہیں اور آپ کو کہتے ہیں خدا یسومسی کو قبول کر لیں یہ خوشکبری کے پیغام ہے یسو آپ کی زندگی میں آنا چاہتا ہے اور آپ کے زندگی میں سے وہ گناہ موت اور ہر ہی وہ چیز نکالنا چاہتا ہے جس کا تلق عبلیس کے ساتھ ہے انجیل کا تلق گاؤسپل کا تلق جو خدا کے ساتھ ہے خدا کا تلق عبدیت کے ساتھ ہے آمین پریس گارڈ جو لوگ انجیل کو قبول کر لیتے ہیں وہ خدا کا قبول کر لیتے ہیں اور جو خدا کو قبول کر لیتے ہیں وہ عبدیت کو قبول کر لیتے ہیں آمین اور وہ عبدیت میں داخل بھی ہو جاتے ہیں پریس گارڈ سو میرے عزیزو آئیں آج جو گاؤسپل شیئر میں نے آپ کے سب نے کی ہے اس کو قبول کریں یہ آپ کی زندگی کے اندر نکھار لے کے آئے گی تبدیلی لے کے آئے گی روتگی اور تازگی لے کے آئے گی اور خدا آپ کو بلس کرے گا اگر آپ ہمیشہ کی زندگی پانے چاہتے ہیں اس پیغام کو قبول کریں آپ کے زندگیوں سے بیماریاں گناہ اور یہ سب کچھ کفور ہو جائیں گے اور خدا آپ کو بلس کرے گا آمین آئے میرے ساتھ اپنے سروں کو چھکائیں میں آپ کے لئے دعا کرنا چاہتا ہوں پریس گارڈ خدا باپ یہ سنا میں ترہ شکر کرتا ہوں تیرے زندگی بخش کلام کے لئے خدا جو آج میں نے تیرے لوگوں تقرب پنچائے ہیں تیرے بیٹا ہمارا خدا یسو مسیح جو اندوں کو بنائی پانے کے لئے زمین کے اوپر آیا قیدیوں کو رہائی دینے کے لئے آیا ہاں خدا اندے پاک روح آج میں تیرے خدم ہوتا ہوا یہ جتنے لوگ میری آواز کو سن رہے ہیں تیری پاک حضوری میں لے کے آتا ہوں تیرے خدم ہوتا ہوا ان کے لئے بلسنگ اور برکت کی دعا چاہتا ہوں یسو نام میں ان گرانوں کے اندر سے ہر طرح کی منٹلی ٹینشن ہر طرح کی بیماریاں یسو نام میں جاتی رہے ہیں اور جتنے میری آواز کو سن رہے ہیں اگر کوئی بیماری کی حالت پہ ہے یسو نام میں ابھی اور اسی وقت وہ شفا پا جائے اور خدا ان تیرے نام کو عزت اور جلال ملے ہاں خدا پاک روح ان کے کھتے جو ہیں خوب بھڑے رہے ہیں یسو نام میں ان کے روٹی پانی کے اوپر تیری بلسنگ چاہتا ہوں برکت چاہتا ہوں اور خدا اندر پاک روح یہ تجھ میں بڑے ترقی کریں تیرے نام کو عزت اور جلال دیں نیشنل نیوز کی ساری ٹیم کو تیری پاک حضوری میں لے کہتا ہوں ان کے لئے بلسنگ اور برکت کی دعا چاہتا ہوں خدا اندر پاک روح سارا عزت اور جلال خدا باپ بیٹے اور روح پاک تجھے دیتے ہیں یسو نام میں آمین آمین تینکیو جی خدا اندر سب کو برکت دے اور خدا اندر نیوز ٹیم کے ساتھ ہو آمین تینکیو گوڈ بلسیو موسیقی